اسلام علیکم پیارے حضور میرا نام فرحان احمد طاہر ہے اور میرا سوال یہ ہے کچھ واقفین جن کے پاس ٹیمپریری ویزا یا وہ ورک ویزے پر رہ رہے ہوتے ہیں اور ان ممالک میں رہنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے تو وہ کس طرح وقف پیش کر سکتے ہیں اور جماعت کی خدمت کر سکتے ہیں جزاک اللہ کام کرنے والے کوئی چوبیس گھنٹے تو نہیں کام کرتے ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی تو وقت ملتا ہے نا ویکنڈ ملتا ہی ہے نا ان ممالک میں دو دن ویکنڈ میں چھٹی بھی تو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اوور ٹائم لگا کے اس ویکنڈ کی چھٹی کو بھی اپنے پیسے کمانے پر لگا دیں اگر تو اس کا فائدہ کوئی نہیں تو اس لئے چاہیے نا ہفتے میں ایک دن تو جماعت کو دیں نا کہ اچھا اگر ہم نے ایک دن اوور ٹائم لگانا ہے کام کرنے کے لیے تو ایک دن ہم جماعت کو دیتے ہیں جماعت جو بھی خدمت تمہارے سے لینے ہے لے تو حق حق تو یہی ہے یہاں آپ آئے تھے کس طرح آئے تھے سٹوڈنٹ ویزے پہ آئے تھے ہاں جی حضور ٹھیک ہے سٹوڈنٹ ویزے پہ آئے تھے وہاں سے پاکستان سے چھوڑ کے اس لئے آئے تھے یا اللہ تعلیم حاصل کریں یا اس لئے آئے تھے کہ وہاں تعلیم کے موقع نہیں تھے آپ کے لئے اس لئے آئے تھے نا تعلیم کا موقع کیوں نہیں تھا کیونکہ حضور وہاں پہ جس طرح یہاں پہ ہمیں ازادی سے تعلیم حاصل کرنے کی موقع ملتا وہاں پہ نہیں مل پاتا ازادی کے ساتھ اپنے آپ کو احمدی ظاہر کر کے وہاں چھپ چھپ کے ڈڈڈڈڈڈر کے رہتے تھے اس کا مطلب احمدیت کی وجہ تو کچھ نہ کہیں نہ کہیں چاہے اسائلم کیا ہو کسی نے یا تعلیم کی قرض سے آیا ہو اس کے پیچھے یہی ایک بات ہوتی ہے کہ پاکستان میں ازادی مذہب نہیں تھی اس لیے ہم یہاں آگئے ٹھیک ہے تو پھر جس مذہب کی ازاد کے لیے کی نام پہ آئے تھے اس کا بھی دھاک ادا کریں ہفتے میں ساتھ دن میں ایک دن تو دے دیا کریں نا اس کو ٹھیک ہے جی حضرت یہی امانداری کے اور اچھے اخلاق کا تقاضی یہی ہے باقی مرضی ہے آپ کی جو مرضی کریں مرضی ہے مرضی ہو مرضی ہے مرضی ہے موسیقی